الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجید الانبیاء والمرسلین محترم حضرات دیکھئے عید کی نماز سے متعلق بہت سے حضرات معلوم بھی کر رہے ہیں اور عید سے پہلے پہلے اس کا سمجھ لینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ کس طریقے سے ہمیں عید کی نماز ادا کی جائے تو دیکھئے عید کی نماز یہ دو رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے نیت اس کیس طریقے سے کی جائے کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے نماز پڑھتا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ کے دو رکعت نماز واجب عید الفطر چھ زائد تکبیروں کے ساتھ رخ میرا کابر شریف کی طرف کو پیچھے امام صاحب کے اس کے بعد نیت بان لیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر سبحانک اللہمہ مکمل پڑھیں اس کے بعد اب یہ قرآن شروع نہیں کرنی ہے اس سے پہلے پہلے تین مرتبہ تکبیریں کہنی ہیں پہلی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر پھر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے جب تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اب ہاتھ نہیں چھوڑ لیں بلکہ ہاتھ کیا ہیں بان لیں گے اس کے بعد پھر قرآن کرنی ہے احمد باللہ بسم اللہ الحمدللہ کی صورت پھر اس کے بعد جو صورت یاد ہو اس کو کیا ہے ملا لینا ہے پھر اس کے بعد رکو سجدے کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں گے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد اب شروع میں تکبیر نہیں کہنی ہے بلکہ اب الحمدللہ کی صورت پڑھ لیں گے اس کے بعد کوئی بھی صورت ملا لینی ہے اور اب رکو میں جانے سے پہلے پہلے تین مرتبہ تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر رکو میں چلے جانا یہ رکو کی تکبیر ہے پھر اپنی نماز کو جس طریقے سے دو رکعت مکمل کرتے ہیں اس طریقے سے کیا نماز کو مکمل کر لیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق